کچھ اتمنان سکون ملا یہ کوئی ڈر خواب نہیں اندر ہے بھی پالاوہ بھی ہم نے ڈائیورٹ اور ڈیفلیکٹ کرنا ہے نکلنا ہے ویجن اور مقصد کی بھوک منزل تک پہنچنے کی لگن اللہ کی یاد جنت میں مقام دشمنوں کے ساتھ وہ سنسنیت پولٹیکس اور وہ سیاست کے ساتھ جڑاوہ وہ ویجن کی گرینڈیوسٹی نفس سے بڑی جب جب ذات مقصد سے بڑی ہوگی تو ذات ڈوب جائے گی اپنے اندر جب مقصد ذات سے بڑا ہوگا لڑ جائے گا آدمی اپنے ہف سے بھلا دے گا وہ مقصد کی مقصد کی کریوسٹی اس کو آگے لے کے چلے گی کہ نہیں یعنی رکنا بھی اب نہیں بنتا بھلا دے گا وہ اس کو وہ چلتا رہے گا لیکن آگے بھی ایک ڈپریشن کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا اس لئے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ آج سے جینا شروع کریں کیونکہ جب کوئی آپ کے ساتھ بڑا پہ میں نہیں ہوگا تب ہی اللہ نے آپ کے تب آپ کی سیکالوجی اس کے ساتھ اتنی جلڈن ہو چکی ہوگی کہ آپ صبح شام جب اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں گم شیئر کرتے ہیں اس سے اپنی دکھوں کی بات کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اپنی دل لگی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک انویزبل فرنڈ جو ہے آج سے آپ کو جینے کی عادت ہوگی تو دس سال بعد آپ کا وہ دوست کتنا پکا اور آنکھوں سے دکھتا ہوگا جب پچاس کی عمر میں جا کے اس کو دیکھنا شروع کرنا ہے تو نفسیات اتنی بلر ہو چکی بھی ہے دنیا کو دیکھ دیکھ کے اللہ دکھنا مشکل ہو جاتا ہے آج سے دیکھنا شروع کریں گے تو ایک دن دیکھ جائے گا اگر کسی کے ساتھ سال کا مسئلہ حل ہو ہے تو میرے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ کو اولاد دے اللہ نے ہمیں بارہ سال ایک نعمت سے حکمتاً نہیں دیا ہوگا ہمارے لئے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے ہم اسے بھی اپنی قوم کے پر اللہ کے دین کے لئے قرمان کر دیں گے انشاءاللہ اس کا نوٹ یہ ہے میں ضرور کہہ دوں مجھے بھی فرح اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ بندے وہ کہہ نا کیا بندے نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے ہم چھوڑ دیں گے اس کو نہیں اللہ کہتا ہے نہیں اللہ بندے کے بہت قریب اللہ بندے کے بہت قریب اس کی نودت اس کی بہت قریب ہوتی ہے تو اللہ ہے وہ جنگیں لڑ جائے گا سارے فلسفے اور سارے کیسٹیڈیس کے بعد ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے نہیں گولی کے ساتھ بھی جی سکتا ہے آدمی گولی کے ساتھ مائنڈ جو ہے جب اس پوزیشن پر آپ نے پوچھا دیا ہے کیا وہ ریبرس نہیں ہو سکتا پھر آپ کی یہ سراؤٹرین کی بحثیں اور یہ مائنڈ کے ڈیسارٹ ٹھیک ہے گولی اس کو کرے گی گولی اس کو مائنڈ کو تیز ہونے سے روکے گی اس کی کیمیکل کامپوزیشن ہمارا یہ ماننا ہے اللہ کے ساتھ جڑ کے وہ سائیکالوجی ہائٹ کر کے اپنے نیوٹرل پوزیشن پر آ سکتی ہے اور وہ اس گولی کے سائیڈ ایفیکس اور مہتاجیوں سے بت سکتی ہے سلو کرنا مقصود اگر اس گولی کا ہے تو سلو اس طرح بھی کیا سکتا ہے لیکن وہاں تک پوزیشن پر پہنچانے سے پہلے ہی اگر کسی کی صحبت اختیار کر لی جائے اور کچھ علم کو صحیح طرح پڑھ لیا جائے کچھ لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں ان میں بھی ڈپریشن آ جائے گا زیادہ پڑھ لیا ہے ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں وہ بھی پاگل ہو جائے گا دیکھیں نہیں ہیں تم نے ساری زندگی انقلاب کے پیچھے لگ کے کتنے پاگل ہو گا یہ اب ملنی رہا تو خود کو مار دیتے ہیں جس کے بھی پیچھے زیادہ لگ جاتے ہیں انسان اور نہیں ملتا تو پاگل ہی تشدد ہو تشدد ڈپریشن ہی بنے گا نا تشدد ملنی رہا اس کو ریزلٹس چاہیے اپنی زندگی میں چاہیے یہی ہوگا اینڈ کریں جیبا مرے خال سے کچھ سوالات رہ گئے ہیں ریلیشنشپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپریشن جو جڑا ہے ہماری عادی جوانوں کی جو پوری قوم ہے ان کا اس پہ ہم نے تھوڑی سے کم بات کی ہم نے کوئی سوال ایسا جو رہ گئے میں بات کریں دے دوں جواب میں سوال یہ ہے کہ ریشنہ کا مسئلہ ہے صحیح ہے اس کے اببو نہیں مان رہے یا وہ نہیں مان رہے یا میرے ابب والدین نہیں مان رہے مسئلہ کیا ہے میں کیا کروں اس کو عورت ہے نا زندگی میں یا محبت ہے مرد کی شکل میں اس کو وہاں تک مائنڈ نے انگ پچا دیا ہے کہ اس کی ادم موجودگی میں وجود مادوم ہو جاتا ہے اس کے ہونے سے ہونا ہے اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا ہے یہ یہاں تک جو پہنچایا گیا ہے جو میں نے شروع میں کیا ہے اس کو فطرت کا پارٹ کس نے بنایا خود بنایا انسان اپنے پالا لیلہ تو کالی تھی مجنون نے بولا ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ہماری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے اس کو آپ نے گلوریفائی کیا نا آپ نے گلوریفائی اچھی چیز گریٹنس کو گلوریفائی کر لیتا آپ کو گلوریفائی کر لیتا آپ تو ہو گیا نا آپ مزید رگریٹ دے رہے ہیں غلطی نہیں میں غلطی کا رگریٹ نہیں دے میں کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا کوئی اور مل جائے گا اللہ تھے نا میرے خیال سے دنیا کے یا ابو سلمہ سوری دنیا کے اتنے زبردست خاند تھے وہ کہ جب وہ فوت ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح روئیں اس غم میں روئیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ گزر رہے تھے اور ان کا غم دیکھا آپ اتنا غم ایک خاند کا کسی عورت کو شاید ہی ہوا ہو جتنا ان کو ہوا تھا آپ صلی اللہ ان کو ایک دعا سکھائی اللہ مجھے اس مسیبت میں ایک تو عجر دے جو مجھ پہ آگئی اور مجھے اس سے بہتر دے دے جو گیا ہے تو ام سلمہ نے کہا کچھ ہی عرصے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ کے نکامیں آئیں آپ کو کائنات کا سب سے آسن اکمل اجمل انور ہستی ملی زندگی گزارنے یہ دلیل ہے بھائیہ کہ جو چلا گیا اسلام ایک ایڈیٹیوڈ کا نام ہے نا ایک پرسیپشن کا نام اللہ تو جس سے بہتر دے گا آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ہم یا نہ ہوتے اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یا نہ ہوتے اگر وہ چھرے اور غم نہ ہوتے تو شیخ حاطف یہاں کیسے ہوتا اگر وہ عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچتا توفانوں کا سامنا یہ کلپ کا نام تھا اینیڈی یونیورسٹی میں کہا تھا اگر وہ حسن عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال وہ دستکیں کھل جاتی تو یہ دھلی سے کیسے پیر چومنے کے لئے میں ان سے کہوں گا اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا نا باب مان بھی جائے اور سب کچھ مان جائے ایک تو ہوگا نہیں دوسرا اگر ہوگا اس میں خیر ہوگی یا فساد ہوگا وہ فساد بھی اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کے ساتھ ہوتا تو اس کی ٹریننگ کے لئے ہوتا جو بھی تکلیف آ رہی ہے جس پر اللہ سے نراض ہیں بڑے عذاب سے بچانے کے لئے چھوٹا عذاب ہوگا اور چھوٹا عذاب اس لئے کہ وہ کنڈی کھلے یہ غلط جا رہا ہے مائنڈ کو بیچ پہ رکھ بیلنس دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی مان رہے پھر اس میں مائنڈ سٹل ہوں آج رات بیٹھ کے اپنے آپ فورمیٹ دیکھے گزار جب نبی صلی اللہ کی کلاس پتہ کیا تھی آپ کا مائنڈ مختلف فیسٹ میں انویس تھا اس لئے اگر ایک سلطے